Welcome to the knowledge 100 دوستو آج کے ویڈیو میں آپ لوگ بتاؤں گا اگر آپ کے پاس دوستو ہیلت کارڈ یا آی اسمان کارڈ نہیں ہے دوستو اور آپ کا لیسٹ میں بھی نام نہیں ہے دوستو تو آپ لوگ بنا سکتے ہیں اپنا گھر بیٹے کیسے بنا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس دوستو راسن کارڈ ہے دوستو تو راسن کارڈ کا نمبر کا تھرولی آپ اپنا آی اسمان کارڈ یا golden card بنا سکتے ہیں 100% genuine ہے دوستو کیسے کرنا ہے پورا details اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو پر بنے رہے دوستو تو چینل کو سسکرائب کر دے تو چلیے اس ویڈیو کو جادن لیٹ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے تو دوستو آپ لوگ کو Play Store میں جا کے Iceman App بل کے ایک option مل جائے گا دوستو تو Iceman App کا جو original version ہے جو آپ کو screen میں دیکھ رہے ہیں اس کو install کر لینا ہے install کرنے کے بعد دوستو اس کو کیا کرنا open کرنا ہے open کرنے کے بعد دوستو کچھ instruction یہاں دکھنے مل جاتا ہے یہاں پر دکھنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر expect pen click کرنا ہے click کرنے کے بعد دوستو آئسman card کا جو بھی details یہاں پہ move الاج کا ہے دوستو آپ کو یہاں دکھنے میں مل جاتا ہے تو اس کے لیے دوستو آپ کو اپنا lenguage select کرنے کے بعد login پہ click کرنا ہوگا login پہ click کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو کر دینا ہے permission اوکی پھر دوستو operator اور کیجے گا پھر اپنا موبائل نمبر اپنا ڈال دیجے گا دوستو یہاں پہ سکتہ دیکھے کرنے کا بát Sahin damit کیجے گا آmatی سکتہ دیکھے دوستو یہاں پہ جو کیپچر ہے اس کو فیل کرنا ہے پھر دوستو یہاں پہ آپ کو کیپچر فیل کر دینا ہے صحیح سے اوٹی پی اور کیپچر دونوں فیل کرنے کا بعد دوستو آپ کو یہاں پہ لاغن پہ کلک کرنا ہوگا پروسیس یو ریکویسٹ پہ آجائے گا یہاں پہ دوستو سرچ اور بنیفیسری جس کا نام آپ سرچ کر رہے ہیں اس کا اسٹیٹ اسکیم اور سرچ بائی اور ڈیشٹی کہاں پہ آپ کو سیلٹ کرنا ہے دوستو بنیفیسری کیا کا ڈیٹیلز تو پی ایم جو آئی مطلب پدھان منتری جندھنی ہو جنا کا تو یہاں پہ دوستو آپ کو فیملی آئی ڈی کارڈ آدھار کارڈ یا نیم تہہاں پہ آدھار کارڈ کا ہساپ سکھیجیے گا آدھار کارڈ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں یا تو آپ کا نیم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا اسٹیٹ میں فیملی آئی ڈی کارڈ ایو پیس ہے دوستو تو فیملی آئی ڈی کارڈ سیلیٹ کر کے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یا آدھار کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں لوکیشن وائز بھی کر سکتے ہیں دوستو تو اپنا حساب سے میں بولوں گا کہ آدھار کارڈ کا نمبر سے بھی آپ لوگ کر لیجئے تو اس میں کیا آدھار کارڈ آپ کا کومن ہے کئی پر بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو فیملی آئیڈ کارڈ سے بنانا ہے تو فیملی آئیڈ کارڈ سے بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں پھر اپنا شش تیگ شوٹ کر دینا ہے پھر میں لئے d کا جو ٹائپ ہے اپ اونہ تو اس کا ڈی نمبر ہے اس کو آپ کو شیلیٹ کر کے پوز کرنا ہے میں کلک کرنے کی ہے دسٹو یہاں پہ آپ کا جو بھی details ہافی آپ کے دیکھنے میں مل جاتا ہے جس کبھی آپ کو manana ہے دوستو آپ کو وہاں پہ جس کےaire مار کے دوستوں اس کا تو اپروب ہو گیا ہے مطلب اس کا بن چکا ہے دوستو جو دوستو ارنج میں ہے دوستو اس کا آپ کو کرنہ ہے پھل اس کو ڈیٹیل سپل کر کے بنانا ہوگا تو آپ کا family میں جو بھی یہ number ہے مطلب آپ کا family میں جس جو بھی اگر member ہے five member ہے تو five member میں جس کا نہیں ہے دوستو وہاں پہ یہاں پہ سو جائے گا اس کا ایک ٹیپ کرنا ہے اور جس کا جس کا ہے دوستو اس کا یہاں پہ green marks میں ٹھیک دکھے گا مطلب آپ کا ہو گیا ہے تو آپ کا اگر نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ orange کلر میں دکھے گا دوستو تو اس میں آپ کو کلک کر کے آگے بڑھنا ہے جس تو دوستو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ کو اوپر میں جانا ہے نیچے دریب سکول ڈاؤن کر کے یا پہ آتھرا آپ کو آدھار اوٹی پی فنگرپرینٹ ایزی سکین یا فیس آدھار اوٹی پی پہ آپ کو کلک کرنا ہے دوستو آدھار ایزیسن کے لیے کہ آپ کس کے تھرور لکھ کرنا چاہتے ہیں آدھار ایزیسن ہیلتھ کارڈ کا مطلب آئی سمان کارڈ گا تو اس کے لیے دوستو آپ کو چار اوپسن دیا جائے گا اس میں آپ کا جو بینیفیٹ ہوگا اسی سٹسٹ کو آپ کو سیلیٹ کرنا ہے اسی اوپسن کو سیلیٹ کر کے دوستو آگے بڑھنا ہے پھر دوستو یہاں پہ جو آپ کا آدھار کارڈ نمبر ہے وہ آپ کو بھیریفائی کرنا ہوگا اس کے لیے ٹارمن کنڈیسن پہ اوکے کر کے آپ کو نیچے درب سکول ڈاؤن کر کے یا سیکس ایکسپ پہ کلک کر کے آپ کا آدھار نمبر بھیریفائی کرنے کے بعد جو سیکھ ٹیجٹ کا اوٹی پی ہے آپ کا موبائل نمبر پہ آتا ہے آدھار کا ساتھ جو لنک ہے موبائل نمبر پہ اس کو سکسیسپولی پروسیٹ ہو آپ فیملی کارڈ میں پروسیٹ کرنا ہے کرنے کے لیے جب آپ کا آتھاریزیشن ہو جائے گا دوستو تو یہاں پہ دوستو آپ کو یہاں پہ کچھ اس طرح سے آپ کو دکھنے میں مل جاتا ہے یہاں پہ دوستو آپ کو کارڈ بنانا ہے تو کارڈ بنانے کے لیے دوستو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پہ جو ڈیٹیلز میں بتا رہا ہوں جسے یہاں پہ آپ کو اس کا کرنا ہے تو بیریفیکیشن کے لیے سیم ٹو سیم یہاں پہ پروسیٹ کر کے آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے پھر دوستو آپ کو ایک وائسی جب آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ تو ایک وائسی کا بات ڈیفرینس میں جو بھی یہ ڈیٹیلز یہاں پہ آپ کو ملا لینا ہے آپ کا مادر نیم جینڈر فینڈر فوٹو اٹو فوٹو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں بینیفیسٹری کا یہاں پہ اگر آپ کو چینج کرنا ہے بینیفیسٹری کا فوٹو تو آپ کے اپچر کر کے اپنا فوٹو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اس طرح سے جیسے اس طرح سے آپ کو اپچر کر لیجے گا اپنا کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ایڈیسنل انفارمیشن میں ڈی ہوئے موبائل نمبر اگر ہے آپ کا تو یس کیجئے اور اپنا موبائل نمبر یہاں پہ فیل کر دیجئے گا آپ کا موبائل نمبر فیل کرنے کے بعد ریشن کا جو ریلیشن کیا ہے ان کا ساتھ آپ کا جو فیملی کا ہیڈ ہے ان کا ساتھ آپ کا کیا ریلیشن ہے وہ آپ کو فیل کرنا پڑتا ہے پین کوٹ ڈالنا پڑتا ہے اپنا اسٹیٹ یہاں پہ سیلٹ کر کے سب فیل کرنے کے بعد یہاں پہ اوٹی پی آپ کو ایک بار ویریفائی کرنا ہوگا موبائل نمبر ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ جو بھی ریلیشن ہے آپ کا ہیڈ کا میمیلی ایڈ کا ساتھ وہ آپ یہاں پہ آپ کو سیلٹ کرنا ہے مادر فزر ہزمن جو بھی ہے آپ کا یار آپ بات یہاں پہ سیلٹ کر لینا ہے اپنا یہاں پہ سیلٹ بھی سیلٹ کرنا ہے اسٹیٹ دوستو اسٹیٹ فیل کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کا بیلیش فیل کرنا پڑتا ہے پھر دوستو یہاں پہ سمیٹ کا اپسن دکھنے میں مل جاتا ہے یہاں پہ سمیٹ کر دینا ہے سمیٹ کرنے کے بعد دوستو ایک وائیسی کمپلیٹ ٹو آئیس مان کارڈ ریڈی ٹو ڈاؤن لوڈ یہاں پہ دوستو آپ کا ریڈی ہو چکا ہے اب آئیس مان کارڈ کو داؤن لوڈ کرنے کے لینا ڈاؤنلوڈ کارڈ کا اپسن دکھ رہا ہے دوستو تو اس میں بھی آپ لوگ کلک کر کے اپنا آئیس ون کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور الگ بھی ایک اپسن ہے اس کو بھی میں بتا دوں گا یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ کو کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو لگن کرنا ہے موبائل نمبر اوٹی بھی دیکھیں دوستو جو موبائل نمبر آپ اپنا کارڈ میں کیا ہے پھر یہاں پہ سب کچھ ڈیٹیل سیم ٹو سیم آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پیل کرنا پڑتا ہے آج ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پھر فیملی آئیڈ کارڈ نمبر آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے پھر یہاں پہ سرچ میں کلک کرنا ہے جب کلک کر دیجئے گا دوستو تو یہاں پہ جس کا بنا ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ اپروو ہو جگیا ہے گرین والا پہلا سیکنڈ والا اپسن تو یہاں پہ دوستو آپ کا جب کمپلیٹلی یہاں پہ فینس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کلک کر کے آپ اپنا ڈاؤنلوڈ کر آخریزیسن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کا کارڈ کا ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے میں مل جاتا ہے جس کا آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ دوستو جب کمپلیٹلی یہاں پہ دیکھنے میں مل جاتا ہے کارڈ بھی دوستو یہاں پہ اوپسن میں آپ کو یہاں پہ دوستو آپ کا اسٹریٹ جو بھی ڈیٹلز یہاں پہ فیل کرنا پڑتا نہیں ہے یہاں پہ آئیس مان کا ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے آپ کا آٹومیٹکلی یہاں پہ پیڈی ایپ میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھنے میں مل جائے گا کچھ اس طرح سے کہ آپ کا آئیس مان کارڈ اوپر میں دیکھ رہا ہوگا کہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو کچھ اس طرح سے دوستو جس کا آپ کا ویریفائی اپروو